بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم والحمدللہ رب العالمين آج ہم ریاض و صالحین کا باب باب فضل الرجا یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت یہ پڑھنے جا رہے ہیں اس باب میں امام نبوی رحمہ اللہ قرآن پاک کی وہ آیات لے کر آئیں گے اور وہ احادیث نبوی لے کر آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت بیان کی جائے گے قال اللہ تعالی اخبارا عن العبد صالح و افوذ امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سجی آدماء کرو اللہ جللہ شانہو کا ایک نیک انسان کے قول کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے غرض خدا نے ان کو ان لوگوں کی تطبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اس آیت میں مومن آل فیرون کا ذکر ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگائی کہ جب اس کی قوم اسے نقصان پہنچانے لگی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتا ہوں اور اسے یہ اچھی امید تھی کہ مجھے میرا اللہ بچا لے گا اور اللہ پاک نے پھر اس کو بچا لیا وعن أبی هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال قال اللہ عز و جل انا انت ظن عبدي بی وانا معاہ حیث يذکرنی واللہ واللہ افرحو بتوبت عبده من احدكم يجد ظلتہ بالفلا ومن تقرب إليش شبرا تقربت إليه ذراع ومن تقرب إليش زراع تقربت إليه باعة واذا اقبل إليش يمشی اقبلت إليه احرفل متفقن لي وهذا لفظ احدى روایات مسلم وتقدم شرحه في الباب قبل والروفی في الثهیهن وانا معاہ حیث يذکرنی بن نون وفي حاضح روایت حیث بثا وقلاهما صحیحن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جلل شانوه فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے خدا کی قسم اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ کرنے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی گم شدہ چیز کو پا لینے کے بعد خوش ہوتا ہے اور جو شخص ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو میرے طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں جب وہ آہستہ آہستہ میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے طرف دوڑ کر آتا ہوں بخاری اور مسلم یہ الفاظ مسلم کی روایت میں سے ایک روایت کی ہے اور اس کی تشریح اس سے پہلے گزر چکی ہے اور صحیحین کی روایت میں ہے اسو کی جگہ ہینہ کا لفظ منقول ہے اور دونوں سے ہی ہے زوالا یہ زوالا کا جو لفظ آیا تو یہ باب زلہ یزلو بھی ہے باب سامیہ یسمعو سے اور زواربہ یزربو سے بھی آتا ہے اس کا مصدر زلالتن اور زلالن آتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کجرا ہونا دین سے پھرنا حق راستے سے ہٹنا یا بھٹکنا اور اس کی صفت زوال اور اگر اس کے سلے میں اتطریق یا انہو ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا راستہ بھٹکنا اور اگر اس کے سلے میں اشیئی انہو ہو تو پھر کسی چیز کا زائع ہو جانا اس حدیث میں اللہ جللہ شانو یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی آپ اللہ جللہ شانو جو ہیں وہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ اچھی امید لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے کوئی گناہ سرزد بھی ہو گئے اگر ہم نے کہیں نافرمانی بھی کر لی تو ہمارا اللہ معاف فرما دے گا تو پھر آگے معافی کی یعنی توبہ کی فضیلت بیان ہوئی کہ توبہ کتنی بڑی چیز ہے کہ یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کس قدر خوش ہوتا ہوں پھر اس کو اس مثال کے ذریعے بتایا کہ کوئی شخص جنگل میں ہو اس کا سارا زادے راہ اس کی ایک سواری پر ہو تمام اس کی ضروری سمان سواری پر ہو پھر وہ سواری گم جائے اور اس کو ملے بھی نہ تو کس قدر وہ پریشان ہوگا کہ اس کی زندگی کی ہر چیز اس میں موجود تھی لیکن اب اس کی ہر چیز گم گئی تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا اچانک اس کو اس کی سواری مل جائے تو وہ کس قدر خوش ہوگا اس کو دوبارہ امید ہو گئی اپنی زندگی کی تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ فرما رہے ہیں یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ توبہ کرو اللہ کی فرما برداری میں ہی لگے رہو لیکن اگر نافرمانی ہو جائے تو اللہ سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ جللہ شانو بھی اس پر توجہ فرماتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں اس کا ہم نے پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہونا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے تو ہمیں اللہ سے نیک امید ہی رکھنی چاہیے حضرت جابیر رضی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بسلاست ایام یقول حضرت جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو اس حدیث میں اللہ کے ساتھ اچھے گمان رکھنے کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ موت سے پہلے تم سب کا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہی ہونا چاہیے اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں اس لئے ہمیں ہر وقت اللہ کے ساتھ اچھے گمان رکھنے چاہیے جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر آدمی کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت آئی اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ پھر ہر ایک کو اس کی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا یعنی اس کے خیالات اس کے تصورات کے ساتھ ہی اس کو اٹھایا جائے گا اس لئے ہمیں اللہ کے بارے میں اچھے فیال اچھے تصور رکھنے چاہیے اور علماء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم قرآن مجید میں پایا جاتا ہے یعنی تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو مسلمان ہو یعنی تم فرما بردار ہو اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرو تو ہر وقت اچھے ہی کاموں میں مشغول بھی رہنا چاہیے وان انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علاما كان منکا ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبکا عنان السما سم استغفرتنی غفرت لک یا ابن آدم انکا لو اتیتنی بقراب الارد خطایا سم لقیتنی لا تشرك بشیئا لا آتیتو کابی قرابیہ مغفیرا رواہ ترمزی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں اے انسان تو نے مجھے نہ پکارا اور نہ مجھ سے امید وابستہ کی میں تجھے معاف کر دیتا خواہ جیسے بھی گناہ تجھ سے سرزد ہو جاتے تھے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی کا طلبگار ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا اے آدم کے بیٹے اگر تم زمین کے بھرنے کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں زمین کے بھرنے کے بقدر مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا ترمیزی نے اسے روایت کیا اور کہا حدیث حسن ہے اس حدیث میں اللہ جللہ شانہو یہ جو حدیثیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے اسے حدیثیں قدسی کہتے ہیں جس طرح کہ ہماری پچھلے حدیث اور یہ دونوں حدیثیں قدسی ہیں اس میں اللہ جللہ شانہو یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو نے میری مغفرت میری بخشش کو بہت چھوٹا سمجھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ تو تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا لیکن تُو نے میرے ساتھ اچھا گمان نہ رکھا بلکہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو گیا اور تُو نے یہ سمجھا کہ اب تو میری معافی ہی نہیں ہوگی اور گناہوں کی دلدل میں دھستا رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان رکھنے چاہیے اگر ہم سے گناہ ہو جائے فوراں اللہ کی طرف پلٹیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو ایسے مٹا دے گا کہ دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ پڑا رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی ہی فرمائیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی پڑا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے گناہوں کا اقرار کروا کے پھر اس کو فرماتے ہیں کہ میں نے جس طرح دنیا میں پردہ پوشی کی اب بھی میں تمہاری پردہ پوشی کرتا ہوں یہ فرما کر اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ کی بخشیش کی وسط کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشیش بہت وسیع ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ وہ زمین بھر دے تو یہ بطور تمثیل فرمایا کہ گناہوں کی کسرت تم کس قدر کر سکتے ہو کتنی بھی کر لو کتنی بھی کر لو لیکن پھر بھی یہ کبھی نہ سمجھنا کہ میری مغفرت جو ہے وہ کم پڑ جائے گی کہ جتنے بھی تم گناہ کر لو تم جتنے بھی جتنے بھی خطائیں ہو جائیں میری مغفرت جو ہے وہ اس سے وسیع ہی ہے تو اس وجہ سے شیطان بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان جب مغفرت مانگے گا اللہ اس کو بخش دیں گے تو انسان کا تو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا انسانوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہم نہ امید نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امیدیں باندھیں بہت اچھی امیدیں باندھیں کہ ہمارا رب جو ہے مہربان ہے شفیق ہے جیسے کہ ایک بزرگ کا کول بھی آتا ہے وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے قیامت کے دن کے حساب کتاب کے لیے اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ یا اللہ کے پاس چلے جاؤ تو میں اللہ کے پاس جاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ میرے باپ سے زیادہ مہربان ہے باپ سے زیادہ شفیق ہے اس حدیث کے لفظ انان السما کی تشریح آئی ہے کہ یہ آئین کے زبر کے ساتھ بعض کے نزدیک اس کے معنی ہے جو تیرے لیے اس سے ظاہر ہو یعنی جب اپنا سر اٹھا کر دیکھے بعض کے نزدیک اس کا معنی بادل ہے قراب الارد قوف کے پیش کے ساتھ یا زیر کے ساتھ لیکن پیش کے ساتھ زیادہ سے ہی اور مشہور ہے اس کا معنی یہ ہے جو چیز زمین کے بھرنے کے قریب ہو امید ہے کہ آپ کو آلچ کا سبق سمجھ آگیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے اچھا گمان رکھنے کی توفیق ادا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھے گمان رکھیں اور ہم اچھے اعمال کریں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا سبق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ